السلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے جی تو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے گھریلو نسخے کے بارے میں جو کہ آپ کے ہاتھوں کی نرمی کو برہانے ان کی جھریوں کو دور کرنے اور داگھ دھبوں کو کم کرنے میں مدد کرے گا اور سب سے اچھی بات جو اس ریمیڈی کی ہے وہ آپ کے لیے کہ صرف کچھ آسان انگریڈینٹ جو کہ آپ کے گھر میں بھی موجود ہوں گے ان کو یوز کرتے ہوئے آپ کیسے اپنے ہاتھوں کو خوبصورت بنا سکتے ہیں انگریڈینٹ جو ہم یوز کر رہے ہیں اپنی اس ریمیڈی میں وہ ہے رائس فلور چینے کا آٹا ہنی بیکنگ سوڈا راو ملک اور دودھ کی بلائی جو ہم یوز کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم لامن کا یوز کریں گے ان سب چیزوں کو یوز کر کے ہم ایک بہت ہی بہترین ریمیڈی تیار کریں گے سب سے پہلے آپ کو ایک بول لینا ہے اور اس میں اپنی ضرورت کے مطابق آپ کو دودھ کی بلائی لینی ہے اور اس میں آپ کو پھر ٹو ٹیبل سپونز راو ملک کے آٹ کرنے ہیں دودھ کی بلائی اور دودھ مل کر ایک سمودھ سا مکسچر آپ کو بنا لینا ہے تاکہ یہ مکسچر آپ کی سکن کو ڈیپ مویسچرائز کر سکے اب اس مکسچر میں آپ کو ایک ٹیبل سپون ہنی ایڈ کرنا ہے ہنی جو کہ اس سکن کو ہائیڈریٹ کرے گا اور آپ کے ڈارک سپورز کو لائٹن کرے گا یہ ایک نیچرل مویسچرائزر ہے جو کہ آپ کی سکن کو ڈیپ لی ہائیڈریٹ کرتا ہے یہ سکن کی ڈرائی اور رف پیچز کو سمودھ کرتا ہے اور نرمی اور چمک کو برہاتا ہے ان سب چیزوں کو آپ کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اب اس مکسچر کو مکس کرنے کے ساتھ اس میں ایک ہاف لیمن جوس آپ کو آئیڈ کرنا ہے لیمن آپ کی سکن کو برائٹن کرنے میں ہیپ فل رہے گا اور آپ کے ڈارک سپورز کو کم کرے گا لیمن ایک نیچرل بلیچنگ ایجنٹ ہے جو کہ آپ کی سکن کی برائٹنس کو انہینس کرتا ہے اور ڈارک سپورز کو کم کرتا ہے اور اس میں وائٹمن سی بھی ہوتا ہے جو کہ آپ کی سکن کے لیے بہت بہترین ثابت ہوتا ہے اب آپ اس مکشر کو اپنے ہاتھوں پر اچھے طرح سے لگایں پورا مکشر ہاتھوں پر ایونلی سپریڈ کریں اور 5 منٹرز تک جنٹلی رب کریں یہ پروسس آپ کی سکن کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوگا مکشر سے سکن کو ایکس فولیشن ملے گی جو کہ ڈیت سکن سیلز کو جنٹلی ریموف کرے گی ایکس فولیشن سے سکن کے پورز انکلاغ ہوں گے اور نیو اور فریش سکن آپ کے سرفیس پر آئے گی یہ پروسس ہاتھوں کو سموت اور سوف بنانے میں ہیلپ فل رہے گا جب آپ اس مکشر کو اپنے ہینڈ پر جنٹلی رب کریں گے تو یہ سکن کے ٹیکشر کو امپروف کرنے میں ہیلپ فل رہے گا آپ کی ڈیت سکن سیلز کی ریموفل کے ساتھ آپ کو ہاتھوں کی رفنس اور انیونس دور ہوتی نظر آئے گی اس کے ساتھ ہاتھ کی اوور آل ٹیکشر سموت اور ریفائنڈ ہوگی اور اس مکشر کے ساتھ آپ کے ہاتھوں کو ایک نیشرل گلو ملے گا ایکس فولییشن اور مویشورائزنگ کا کمبنیشن سے آپ کے ہاتھوں کی اوور آل اپیرنس برائٹ اور ریڈینٹ ہوگی اور اس سے آپ کے ہینڈ شائنی اور ہیلڈی نظر آئیں گے تو دوسرے سٹیپ میں جو انگریڈینٹس ہم یوز کریں گے وہ ہوگا چنے کا آٹا بیکنگ سوڈا راو ملک اس کے لیے آپ کو بول میں چنے کا آٹا لینا ہے جو کہ ایک نیشرل ایکس فولینٹ ہے جو کہ آپ کی سکن کو جینٹلی سکراب کرتا ہے اور اس میں موجود پروٹینز اور وائٹیمن سے نارش کرتا ہے سکن کو سموت اور آپ کی سکن کو ہیلڈی بناتا ہے اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ایک چھٹکی بیکنگ سوڈا ایٹ کریں گے بیکنگ سوڈا آپ کی سکن کی جھڑیوں کو ریڈیوز کرنے میں مدد کرتا ہے اور اس میں بلیچنگ افیکٹ بھی ہوتا ہے جو کہ آپ کی سکن کو برائٹن کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں رائز فلور کا یوز کریں گے جو کہ ایک نیشرل ایکس فولینٹ ہے جو آپ کے ڈیت سکن سیلز کو ریموف کرتا ہے اور آپ کی سکن کو سموت اور سوفٹ بناتا ہے جس سے سکن کے ٹیکچر میں امپرویمنٹ آتی ہے اس کے ساتھ ہی اب ہم اس میں ایڈ کریں گے راو ملک جس میں الیکٹرک ایسید ہوتا ہے جو کہ آپ کی سکن کو جنٹلی ایکس فولیٹ کرتا ہے اور سکن ٹاننگ کو لائٹن کرتا ہے اور یہ آپ کی سکن کو سوفٹ اور سموت بنانے میں ہیلپ کرتا ہے اب ہم اسے اچھے سے مکس کریں گے تاکہ ایک سموت سا پیسٹ بن جائے راو مکس سکن کو ایکس فولیٹ اور نورش کرے گا جبکہ بیکنگ سوڈا بلیچنگ ایفیکٹ پروائیٹ کرے گا اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف لامن جوز جو کہ ایک نیشرل بلیچنگ ایجنٹ ہے جو کہ آپ کی سکن کی برائٹنس کو انہانس کرے گا اور آپ کے ڈارک سپورٹس کو کم کرے گا پہلے سٹیپ سے آپ کے ہاتھ سوفٹ اور سموت ہو جائیں گے کیونکہ یہ مکسٹر، ڈیپ موشٹرائزنگ اور ایکس فولیٹ کرے گا جبکہ دوسرے سٹیپ سے سکن کی برائٹنس بڑھے گی اور ڈارک سپورٹس کم ہوں گے کیونکہ بیکنگ سوڈا اور لامن کا بلیچنگ ایفیکٹ ہوتا ہے اوورال نورشمنٹ ہوتی ہے دونوں سٹیپ سے آپ کی سکن کو ڈیپ نورشمنٹ ملے گی اور ایک ہیلتھی گلو آئے گا اس مکسٹر کو اپنے ہاتھوں پر لگائیں اور جنٹلی رب کریں یہ مکسٹر سکن کو برائٹ اور سپورٹ فری بنائے گا راو ملک اور لامن کی پراپرٹیز ڈارک سپورٹس اور بلامش کو کم کرنے میں ہیلپ فل رہے گی راو ملک سکن کو نیرش کرتا ہے اور لامن کا نیچرل بلیچنگ ایفیکٹ ڈارک سپورٹس کو گریجولی ریڈیوز کرتا ہے جس سے آپ کی سکن صاف اور کلیر نظر آتی ہے اس مکسٹر کے انگریڈینٹس سکن کو ڈیپ لی نیرش کرتے ہیں اور یہ کمبنیشن سکن کو سوفٹ سموتھ اور ہیلتھی بناتا ہے آپ اس مکسٹر کو پانچ منٹ کے لیے اپنے ہاتھوں پر چھوڑ دیں یہ پروسس آپ کے ہاتھوں پر ایک انٹینسیو ٹریٹمنٹ پروائیٹ کرے گا جب آپ مکسٹر کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تو سکن میں انگریڈینٹس کی پوٹنسی اور افیکٹیونس بر جاتی ہے راو ملک اور لامن سکن کو ڈیپ سے برائٹن کرتے ہیں اور نیچرل گلو پروائیٹ کرتے ہیں جو انسٹنٹ ریزلٹس دکھاتے ہیں پانچ منٹ کے بعد آپ اپنے ہاتھوں کو نیم گرم پانی سے دھوئیں اور جنٹلی ڈرائی کریں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ہاتھ بہت زیادہ برائٹ کلیر اور سوف لگ رہے ہوں گے تو دوستوں یہ تھی آپ کے ہانس کو بیوٹیفل بنانے کی ایک افیکٹیو ہوم ریمیڈی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اپنا فیڈبیک اور کامنٹ نیچے ضرور دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ